اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر و لاغ ہوفیلی کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنا پوست سارا خیال رکھ رہے ہوں گے تو یہ ہے شام کا وقت تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ شام کا ٹائم بھی سپینٹ کیا جائے صبح اور شام کا نظارہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے لیکن صبح پرندوں کی آواز ہوتی ہے تو شام کو ہماری آواز ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو ادھر بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیک بنا کے دیں صبح لنچ میں ہم کیک لے کے جائیں گے تو ہے تو ویسے پہلے بھی میں بناتی تھی لیکن یہ ہے کہ اورنچ کا جو کیک ہے یہ میں پہلی دفعہ بنا رہی تھی تو میں نے ایک فرینڈ کا دیکھا تھا اس نے بہت زبردست بنایا تھا تو میں نے سوچا کہ آج میں بھی ٹرائے کرتی ہوں بنا تو کافی مزے کا تھا لیکن جب میں بنا رہی تھی تو بچے بار بار مجھے بنا کر رہے تھے کہ ہم نے کوئی نہیں کھانا نہ بنائیں نہ بنائیں اور جب مجھے دیکھ رہے تھے کاتتے ہوئے تو کہہ رہے تھے آپ چھلکے بھی نہیں اتا رہی تو ہم نہیں کھائیں گے میں نے ایک اورنچ لے لیا تھا اور اس کے بیچ اچھی طرح نکال لیا تھے آپ بھی نا اس کے بیچ وغیرہ چھوٹے موٹے سارے نکال لیں کیونکہ بیچ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کافی بدزائقہ سا ہوتا ہے اسے کروات پیدا ہوتی ہے تو یہ نا کہ آپ کا کیک خراب ہو جائے ایک اورنچ لے لے اور اس میں سے بیچ نکال لیں پھر میں نے ایک کپ آئل لے لیا اور گرینڈر میں میں نے بنایا تھا ایک کپ آئل لیا اسی کے اندر میں نے ایک کپ چینی لی تھی یہ گرینڈ ہوئی چینی نہیں ہے تو آپ بھی بس ایسے چینی ڈال دیں گرینڈر میں خود ہی یہ گرینڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد ڈالنے انڈے اور اورنچ رہ گیا ہمارا تو انڈوں کے لیے میں آپ کو یہ ٹپ دوں کی جائے کہ جب آپ انڈے لیں اگر ان کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اگر نہیں لکھی ہوئی تو آپ انڈوں کو الگ سے کسی پیالی میں نکال لیں اور ڈریکٹلی آپ انہیں یوز نہ کریں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انڈا خراب ہوتا ہے آپ آملیٹ میں بھی ڈال لیتے ہیں پھر سارا آملیٹ خراب ہو جاتا ہے یا جیسے کیک بنا رہے ہیں تو کیک میں خراب انڈا ایک دم سے آپ گرینڈر میں ڈال دیں تو وہ ظاہرہ ساری چیزیں ہی خراب ہوں گی تو آپ تین انڈے لے لیں یہ دیکھیں میں نے تین انڈے ڈال لے ہیں ایک آپ نے اورنچ ایک ہی لینا ہے اور ایک کپ چینی لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے ایک کپ آئل اور ان ساری چیزوں کو میں مکس اپکا لوں گی گرینڈر سے اچھی طرح گرینڈر میں آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ لوگ کےک نہیں بناتے لیکن میں سارا کچھ گرینڈر میں ہی مکس کرتے ہوں اب میں نے یہاں پہ لے لیے تھے وہی جو آئل والا کپ تھا دو کپ میں نے میردہ لے لیا تھا اور میردہ آپ کا بھی بیچھنے بغیر یوز نہ کریں آپ اسے اچھی طرح چھان لیں اور اس کے بعد آپ اسے مکس کر لیں تاکہ اس میں کوئی ذرے وغیرہ نہ رہجیں تو ٹی سپون آپ نے بیکنگ پورڈر لے لینا ٹھیک ہے اب ہم اسی مکسر کو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈال کے مکس کرتے جائیں گے اور یہاں پہ اس کی مکسنگ جو آپ نے کرنی ہے اور جب آپ مکسنگ کر رہے ہوں گے تو اسے کلاکوائزی مکسنگ کرنی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بلینڈنگ کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے آپ نے اسے موو نہیں کرنا جب آپ موو کریں گے تو آپ کا کیک بالکل اچھا بھی نہیں بنے گا اور نرب بھی نہیں بنے گا جو کیک نرم اور سافٹ بنتے ہیں ان کا یہی راز ہے کہ آپ چائیڈ ہی ہاں چلاتے رہتے ہیں تو میرا مکسر اچھی طرح تیار ہو چکا تھا یہ دیکھیں لیکن اس کے باوجود میں تھوڑا سا چاری تھی کہ ہور اچھی طرح مکس ہو جائے چار سے پانچ منٹ آپ اچھی طرح اسے مکس کر کے پھر آپ اس پین میں آپ نے کیک بنانا ہے اسے آئلنگ کر لے دو سے پینڈ ڈراف آئل کرنے کے بعد آپ کو ہی مکسر اس میں ڈال دی بہت ہی اچھا سا یہ مکس اپ ہوئے آپ نے مزید اس کو چمچ وغیرہ سے ٹھیک نہیں کرنا بس یہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا جب سارا امیزہ آپ نے اس پین میں ڈال لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اسے ہاتھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہلانا ہے اوپر نیچے کر کے ہلانا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بابلز گھرہ نہ بنیں اکثر کےک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابلز بن جاتے ہیں پانہ سے بیس منٹ کے لیے آپ آون میں رکھیں اور جب آپ دیکھیں کہ تھوڑا کےک پپ چکا ہے آپ اسے چیک کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کےک نہیں نکالنا آپ نے آون بند کر دے اور اس کے دس منٹ کے بعد آپ جب آپ کیک نکالیں گی تو تو اس کی سائیڈیں اس طرح براؤن براؤن پک جائیں گی اور ہمیں تو ایسا کیک بہت پسند ہے یہ صبح آپ چائے کے ساتھ بھی بچوں کو دے سکتے ہیں سکول گوئنگ بچوں کے لیے تو لنچ بکس بھی بنا کے آپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھا اور بہت سافت بنائے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں جب کیک تھنڈا ہو جائے اسی وقت اس کو نکالنا بھی چاہیے پھر بھی بہت اچھا اور ایزی لی پین سے میں نے نکال لیا تھا اور بلکل میں نے کبھی بٹر پیپر نہیں میں نے یوز کرتی میں بہت کم بٹر پیپر یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزے کا یہ بن گیا اور کھانے میں بھی بہت مزے کا یہ تھا بلکل اورنچ کا ٹیسٹ نہیں آرہا تھا تو یہاں بیوٹی ٹپس میں آج آپ کو دیتی ہوں یہ میں ایک گھوٹ ملک لائی ہوں اور بہت زبردست ہے سیدھ گھنی کی چیزیں میں اکثر لیتی رہتی ہوں اور ان کی چیزیں بہت زبردست ہوتی ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں جو لوگ فیس واس یوز نہیں کرتے سوب یوز کرتے ہیں تو اس طرح کا سوب لے لیں ان کی جو پروڈیکٹ ہوتی ہیں ان میں کیمیکل بہت کام ہوتا ہے اور اس سے آپ کا رنگ بھی ساف ہوگا اور آپ کی سکن بہت سافت ہوگی ڈرائی سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور آئی تنک یہ ہے سیمٹی کا ایک بندیاں اگر یوز کرتا ہے تو اس کے لیے مہینہ بہت ہے آج آپ سے میں ڈریس بھی شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں کچھ دن پہلے لائی تھی یہ ویلوٹ کا میرا ڈریس ہے اس پہ بہت ہی اچھے کرائی ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنی نفیس ہی اس کے اوپر کرائی ہوئی تھی اور ویلوٹ کا یہ پلم کلر کا تھا مجھے بہت پسند آیا موسم کے الحاس سے بھی بہت اچھا تھا اور ساتھ میں اس کا کلر ویسے ہی مجھے بہت اچھا لگا کہ شادی پہ بھی بندہ پہن گے تو سردی بھی ہے اور یہ اس کی شال تھی شال کی سائڈے میں کٹ کے تو پھر میں پائپنگ کروں گی اور میرا یہ دوسرا ڈریس جو ہے یہ ایک کپڑا آج کل بہت ہی نوہا ہوا ہے آرگنزہ کپڑا تو لائٹ گرین سکل ہے یہ کیمرے میں کوئی اور بھی کلر نظر آ رہا ہے اس کی شرٹ کے بارڈر بنے ہوئے تھے اور دبٹے میں ایک ہی پرنٹ ہوا ہوا تھا یہ دیکھے کڑا آئی ہوئی تھی اور اس میں میں لائٹ سکلے لگا کے سی ہوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے ساتھ میں شیشوں کی لائٹ سکلائی میں تو یہاں میرا کام ہو گیا تھا ختم تو کچن بھی میں نے صاف کا لیا تھا امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایک نیو ڈے اور نیو ولاگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ